سوال اجتماعی ساکنین علی حدی ہی کسے کہتے تھے کہ ساکن اول جو ہے حرف مدہ یا حرف لین ہو اور ساکن ثانی جو ہے حرف مدغم ہو تو یہ اجتماعی ساکنین علی حدی ہی ہے اور یہ جائز ہے اور یہاں پر پھر حرف مدہ کو یا حرف لین کو حضف نہیں کریں گے جیسے دابتن ہوئی ستن اور تمود دخنے یہ مثالیں پڑھیں آپ نے آپ آج یہ اعتراض کر رہے ہیں کہتے ہیں بھئی بھئی یہ نون سخیلہ بھئی اس کی گردانیں آپ نے نہیں پڑھیں علمصیغہ کے اندر آ جائیں گی یاد رکھئے یہ نون سخیلہ اور خفیقہ بھئی سخیلہ اسی بات کرتے ہیں اب ہم نون سخیلہ مزارے کے سیغوں کے آخر میں ملتا ہے اسی طرح عمر کے آخر میں ملتا ہے تو عمر کی گردان مثلا آپ نے کیا پڑھی تھی عمر حاضر کی ازرب ازربا ازربو ازربی ازربا ازربنا اب اسی کے ساتھ نون سخیلہ ملے گا تو مفرد کے سیغے میں یعنی پہلے سیغے میں نون سخیلہ سے ما قبل پتھا آ جائے گا ازربنا ازرب سے کیا ہوا ازربنا جی پھر اس کے بعد آگے کیا تھا ازربا اس کے ساتھ نون سخیلہ ملے گا تو ازربان اس کے بعد جمع کا سیغہ ہے تو وہاں پڑھیں گے ازربنا ازربو کے ساتھ نون سخیلہ ملا تو کیا بن گیا ازربنا اچھا آگے معنیس کا سیغہ ہے ازربی اس کے ساتھ نون سخیلہ ملے گا تو ازربنا پڑھیں گے سورہ سمجھ میں آئی بھئی آگے تصحیر تصنیہ اسی طرح ازربان اور جمع معنیس حاضر ازربنان گردان سمجھ میں آئی بھئی ازربنا ازربان ازربنا ازربنا ازربان ازربنان اب اشکال کر رہے ہیں بھئی بھئی دیکھئے جمع میں کیا پڑھا ازربن ازربنا ازربان ازربن یہاں سے واغ گر گیا بھئی اصل میں تھا ازربو پھر نون سخیلہ ملے ازربون ہوا ازربون تو پھر واغ گر گیا تو ازربن نہ رہ گیا اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو اجتماع ساکنین علا حد ہی تھا بھئی ازربون ساکن اول کیا ہے وہ حرف مدہ ہے اور ساکن ثانی نون کیا ہے نون مدغم ہے بھئی تو یہاں پر جب یہ اجتماع ساکنین علا حد ہی تھا اس میں تو آپ نے بتایا تھا خضف نہیں کرتے پھر یہاں وہ کو کیوں خضف کیا گیا کیوں گر آیا گیا بھئی اشکال سمجھ میں آیا اسی طرح مونس کا جو سیغہ ہے ازربی اس کے سا نون سقیلہ ملا تو بن گیا ازربین یا ہے ابھی ازربین پھر یا کو گرا دیا تو ازربین رہ گیا تو یہ بھی اجتماع ساکنین علا حد ہی تھا کیوں یا کو گرایا ازربین دیکھو اول ساکن یعنی یا حرف مدہ ہے اور آگے نون جو ساکن ثانی ہے وہ مدغم ہے تو سوال کہتے ہیں واؤ در ازربن ویا در ازربن چراح حضف کردن ازربن میں واؤ کو اور ازربن میں یا کو کیوں حضف کردیا با آن کے اجتماع ساکنین علا حد ہی باوجود اس کے کہ اجتماع ساکنین علا حد ہی ہے جواب جواب پہلے سمجھنے جواب یہ بھئی یاد رکھئے کہ اجتماع ساکنین علا حد ہی یہ اس وقت جائز ہے جبکہ ایک ہی دونوں ساکن ایک ہی کلمے کے اندر ہوں بھئی دونوں ساکن کس میں ہوں ایک ہی کلمے ہوں اور جبکہ یہ نون سخیلہ الگ کلمہ ہے تو ازربو الگ کلمہ تھا نون سخیلہ الگ کلمہ اس کے ساتھ ہا کر ملا اور اس وجہ سے یہاں پر یہ جائز نہیں وہاں کو گرا دیا اسی طرح ازربی الگ کلمہ تھا نون سخیلہ الگ کلمہ تھا اس کے یہاں پر دو ساکنین کا اجتماع جائز نہیں اگر یہ ایک ہی کلمہ ہوتا تو جائز ہوتا سورت سمجھ میں آگئی بھئی جواب دے رہے ہیں جواب شرط اجتماع ساکنین علا حد ہی آنا اجتماع ساکنین علا حد ہی کی شرط وہ ہے کہ ہر دو ساکن در یک کلمہ باشن کہ دونوں ساکن جو ہیں ایک ہی کلمہ میں ہوں و حرف مدغم در ازربنہ و ازربنہ در کلمہ دیگرات اور حرف مدغم کون سا ہے حرف مدغم نون پہلا نون سمجھ میں آیا بھئی یہ نون سقیلہ دراصل دو نون ہے نا تو جو پہلا نون ہے وہ حرف مدغم جو ہے ازربنہ اور ازربنہ کے اندر در کلمہ دیگرات وہ دوسرے کلمے میں ہے اس پر پھر اشکال کر رہے ہیں اچھا بھئی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے ایک کلمے میں اجتماع ساکنہ جائز دو کلموں میں اجتماع ساکنہ جائز وہاں بھی جائز نہیں تو پھر اشکال کرتے ہیں آپ نے گردان کیسے پڑھی ازربنہ ازربان نہیں دیکھو اب تثنیہ کے اندر تو آپ دیکھئے ازربان نہیں علیس بھی ساکن اور آگے نون مدغم بھی ساکن تو اجتماع ساکنہ آیا اور آپ کہہ رہے تھے یہ دو کلمیں ہیں اور یہ لہذا یہاں جائز نہیں تو یہاں تو ازربان نہیں پڑھتے ہیں یہاں علیس کو کیوں نہیں گراتے اور آگے آخری سیغہ جو جمع کہایا ازربنان نہیں یہاں پر بھی کیا ہو رہا ہے اجتماع ساکن ان علا حدی ہی پڑھا جا رہا ہے حالانکہ آپ نے بتایا تھا دو کلموں میں یہ جائز نہیں یہاں بھی علیس کو نہیں ہونا چاہیے سورة سمجھ میں آگئے علیس کو گرا دینا چاہیے سوال پس باعث تھی پس چاہیے کہ علیس در ازربان نی و ازربنان نی حضف میں کردن کہ ازربان نی اور ازربنان نی کے اندر بھی علیس کو بھی حضف کردیتے ان میں بھی علیس کو حضف کردیتے زیرہ کہ شرط اجتماع ساکنین علا حد ہی فوت اس لیے کہ اجتماع ساکنین علا حد ہی کی شرط فوت ہے یعنی وہ پائی نہیں جا رہی از جہت آن کے حرف مدغم در کلمہ دیگر اس وجہ سے کہ حرف مدغم دوسرے کلمے میں ہے پس علیس را آیا گیا جواب بھئی جواب پہلے سمجھ لیجئے کہ گردان کس طرح پڑی ازری بن ازری بن یہاں ذرا علیس کو گرا دو کیا بن جائے گا ازری بن تو مفرد بھی ہوتا ازری بن تصنیہ بھی ہوتا ازری بن تو تصنیہ کا التباس کس کے ساتھ لازم آتا مفرد کے ساتھ بھئی پتہ ہی نہ چلتا یہ مفرد والا تصنیہ والا ہے اس وجہ سے یہاں پر اجتماعی ساکنین کی معاف ہے بھئی ورنہ معاف نہ ہوتا حضب کرتے اور ازری بنان نی کے اندر یہ لیف کیوں ہے اس لیے کیونکہ اصل میں کیسے تھی گردان ازری ازری بھائی ازری بھو ازری بھائی ازری بھائی ازری بھنا ازری بھنا پھر نون سقیلہ ساتھ مل گیا کیا بن گیا ازری بنان نا ازری بنان نا تو اب تین نون جمع ہو گئے ایک وہ نون ضمیر والا اور آگے دو نون سقیلہ والے تو تین نون جمع ہو رہے تھے اور تین نون کا جمع ہونا پسند دیدہ نہیں اس لئے درمیان میں کیا پڑھا دیا علی پڑھا دیا سور سمجھ میں آگئی بھائی جواب کہ اگر علی کو عزری باننی کے اندر حضف کر دیتے التباس مصنع با مفرد آم دے تو تثنیہ کا التباس مفرد کے ساتھ آتا و تو تین نون جمع ہو جاتے بس اجتماع ساکنین اینجا بزرورت معفو بس اجتماع ساکنین یہاں پر ضرورت کی بنا پر معاف ہے معف و بھائی وہ مشدد ہے سمجھ میں آیا بھائی تو اجتماع ساکنین یہاں ضرورت کی بنا پر معاف ہے بھائی بخلاف حضف و در اور وحضف یادر عذری بننا ہے نہیں عذری بننا نہیں عذری بننا ہونا چاہیے بھائی باقی نیش کسرہ لگاؤ زیر لگاؤ تو کہتے ہیں عذری بننا کے اندر جو وو کا حضف ہے اور یا کا حضف ہے عذری بننا کے اندر کہ موجب التباس نہیں اس کے یہ التباس کا سبب نہیں ہے ان میں وو اور یا کو حضف کیا لیکن پھر بھی کسی اور کلمے سے ان کا التباس نہیں آتا پس حضف دریش واجب شد پس ان کے اندر حضف جو ہے واجب ہوا یہ سارا جو کہ میں کہا بیان قوانین تعلیل معتل و مضاعف و محمود بود یہ سارا جو میں نے کہا یہ معتل کی تعلیل قوانین کا بیان تھا فَأَمَّ قوانین تعلیلات اجناس باقی اجناس کے تعلیلات کے جو قوانین ہیں باقی اجناس کی کہتے ہیں یہ جو سارا میں نے بیان کیا یہ مورتل مضاعف اور محمود کے قوانین کا بیان تھا باقی اجناس کی تعلیلات کے جو قوانین ہیں از لفیف مفروق باقی اجناس کون سی ہیں لفیف مفروق میں سے ومقرون اور لفیف مقرون میں سے ومثال اور مثال میں سے ومضاعف اور مضاعف میں سے وجوز آن اور ان کے علاوہ کون سی از اجناس مرقب جو مرقب کی اجناس میں سے ہے بھئی بہی بہی آپ نے پڑھا سات قسم پر ہیں آیا بھئی صحی صحیح تو مثال تو مضاعف لفیف و ناقص و محمود و اجواب ان کے علاوہ پھر کون سی ہے کہتے ہیں ازا جناس مرقب مرقب باز ایک ہی قسم دو میں داخل ہو رہی ہوتی ہے مرقب ہوتی ہے جیسے گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا گزشتہ سے پیوستہ سبق میں شروع میں حمزہ ہے اور دو نون ہیں مضاعف بھی ہے تو یہ مرقب ہوا یہ اس قسم کی اقسام سمجھ میں تو باز بھی غیثے ہوتے ہیں جو مثلا محمود بھی ہوں گے ناقص بھی ہوں گے محمود بھی ہوں گے اجواف بھی ہوں گے وغیرہ ان کے قوانین وہ اجیہ جناس مرقب ہوتی ہیں تو ان کے جو قوانین ہیں ہم بری قوانین کے یاد کر دیں مبنی ہم بری قوانین وہ بھی انہی قوانین پر کے یاد کر دیں کہ جو ہم نے ذکر کر دیئے مبنی ہیں باقی اجیناس جو لفیف مقرون مثال مضاعف اور مرقبات جو ہیں ان کے قوانین بھی کن پر مبنی ہیں انہی پر قوانین جو ہم نے بیان کر دیئے وہی ہیں لیکن اب کیا ہوگا اگر محمود ہے اور مضاعف بھی ہے محمود بھی ہے اور مضاعف بھی ہے تو محمود کے بھی قوانین لگیں گے وہ محمود میں سے دیکھ لینا اور مضاعف کے قوانین بھی لگیں گے وہ کس میں سے دیکھ لینا مضاعف میں سے سمجھ میں آیا بھئی تو اسی طرح ہر ایک قوانین آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم بنی قوانین انہی قوانین پر کے یاد کر دیں کہ جو ہم نے ذکر کر دی مبنی انہی پر مبنی ہیں چون تعمل کردہ شعب جب غور کیا جائے سمجھویں آپ غور کر لیں گے ہر ایک حکم آپ خود بخود انہی قوانین سے پتا چل جائے گا اور کہتے ہیں مضاعف رباعی کا حکم جو ہے وہ حکم صحیح کی طرح ہی ہے صحیح کے حکم کی طرح ہے دروے تعلیل اور تغییر نہ شوض اس کے اندر کوئی تعلیل اور تغییر نہیں ہوتی یہ مضاعف رباعی چون زب زب دیکھو مضاعف رباعی مضاعف رباعی کس کو کہتے تھے کہ فا اور لام اول ایک جنس ہو اور عین اور لام ثانی ایک جنس ہو تو یہاں فا ہے زال اول اور لام اول ہے زال ثانی دونوں ایک جنس ہیں دونوں زال ہیں اور عین کیا ہے با بائ اول اور لام ثانی کیا ہے بائ دو امبئی تو یہ دونوں دیکھو ایک جنس کے ہیں تو یہ زب زب بروز نے فا لالا ہے فا لالا جسی طرح مز مز تو ان کا حکم بتلایا صحیح کی طرح ہے ان میں کسی قسم کا اعلال یا تبدیلی نہیں ہوتی بیدان کے اب اور نئی بات ذکر کر رہے ہیں بیدان کے جان لے تو کہ کلمات چند رہ کے چند کلمات جو ہیں ان کو از معتل اور مضاف کس میں سے معتل اور مضاف میں سے چند کلمات جو ہیں ان کو براصل داشتان ان کو ان کی اصل پر رکھا ہے یعنی اس میں قوانین جاری نہیں کی تعلیل اور تغییر نہیں کی باوجود موجبات اعلال و ادغام باوجود ان میں اعلال و ادغام کے اسباب کے پائے جانے کے کیوں ان کو ان کی اصل پر باقی رکھا کہتے ہیں تابر اصل کلمات دیگر دلیل باشند تاکہ یہ دوسرے کلمات کی اصل پر دلیل ہوں ساروں میں اعلال ہو جاتا پھر تو اصل کسی کی بھی اصل کا پتہ نہیں چند کلمات کو ان کی اصل پر باقی چھوڑ دیا گیا تاکہ ان کے ذریعے باقی کلمات کی اصل کا پتہ چل جائے جیسے قوادن دیکھئے قوادن و متحرک ما قبل فتحہ ہے اس و کو بدلنا چاہیے لیکن اس کے باوجود اس کو نہیں بدلا غیاب یا متحرک ما قبل فتحہ اس کو علیس سے بدلنا چاہیے لیکن نہیں بدلا اصل پر باقی رکھا عین یا متحرک ما قبل فتحہ اس کو علیس سے بدلنا چاہیے لیکن نہیں بدلا گیا عین اچھا عین ہو و سیدہ اور اسی طرح کیا ہے سیدہ یا اس کو علیس سے بدلنا چاہیے لیکن نہیں بدلا گیا اصل پر باقی رکھا سب میں اسی طرح سمجھ میں آیا بھئی و خواہ ناتون و حاوکتون و شاوکتون و استرواح و کی حرکت ما قبل کو نقل کر کے وہ کو علیس سے بدلنا چاہیے بھئی لیکن نہیں بدلا گیا استلواح و کی حرکت ما قبل کو نقل کر کے وہ کو علیس سے بدلنا چاہیے لیکن نہیں بدلا اصل پر باقی رکھا گیا اسی طرح آگلے بھی ہیں استصواب و استحواز و لجاجت عین ہو بھئی اب دیکھئے دو جی مکٹے ہوئے دو متجانی سین ہیں ان میں ادغام ہونا چاہیے تھا لیکن ان کو ان کی اصل پر باقی رکھا گیا و دو باعیں ان میں ادغام ہونا چاہیے لیکن ان کو ان کی اصل پر اسی بغیر ادغام کی اصل پر رکھا گیا دو طواعی کٹھی ہوئیں ادغام ہونا چاہیے لیکن ان کو ان کی اصل پر باقی رکھا گیا دو لام اکٹھے ہوئے ان میں ادغام ہونا چاہیے لیکن ان کو ان کی اصل پر باقی رکھا گیا ومانین دعا اور ان جیسے کلمات اب آگے نئی بات کر رہے ہیں اما چند قوانین متفارق دیگر کہتے ہیں باقی چند قوانین متفارق قسم کے اور ہیں بھئی کہ بدا حاجت باشد کہ ان کی بھی ضرورت پیش آتی ہے نیز یاد کنے ان کو بھی ہم ذکر کرتے ہیں چند اور قوانین جن کی ضرورت پیش آتی ہے ان کو بھی ہم ذکر کرتے ہیں یکی آن کے ایک یہ کہ ہر علف کے ماقبلے ہوئے زمہ بوت ہر وہ علف کے جسے ماقبل زمہ ہو وو شوت وہ علف کیا بن جائے گا علف ہو اور علف سے ماقبل کیا آئے زمہ وہ علف وو ہو جائے گا بشرت آن کے زائدہ باشد با این شرط کہ وہ علف کیا ہونا چاہیے زائدہ ہو اصل نہ ہو چون زوری با ماضی مجھول زاربہ جیسے زوری با ماضی مجھول ہے زاربہ کی تو اسی زاربہ سے کیا با ماضی مجھول اس کا کیا طریقہ تھا اول کو کیا دے دیتے ہیں زمہ تو ذات کو زمہ دیا تو دیکھو درمیان میں علف زائدہ تھا اور علف زائدہ سے ماقبل زمہ آیا تو اس کو کس سے بدل دیا گیا واؤ سے اور با سے ماقبل یعنی آخر سے ماقبل جو راہ ہے اس کو کسرہ دیا گیا تو زوری با ہوا زویر ابو تسغیر زاربن اسی طرح زویر ابو تسغیر ہے کس کی زاربن کی تو دیکھو یہاں پر بھی تسغیر بنائی شروع کو زمہ دیا زواد کو اس کے بعد کیا تھا علف یہ علف کیا تھا علف زائدہ تھا تو یہ کس سے بدل گیا واؤ سے زویر ابو دیکھو یہ واؤ وہ علف سے بدل کر آیا ہے اس پر اشکال ہوتا ہے کہ یہ نابن کی تسغیر نویعیبن آتی ہے اب نابن کے نون کے بعد علف ہے اور نویعیبن میں زمے کی وجہ سے علف کو واؤ سے بدلنا چاہیے نویعیبن ہونا چاہیے لیکن یہاں اس کو کس سے بدلا گیا یا سے تو آپ جواب دے رہے ہیں کہتے ہیں وَدَرْ نویعیبن تسغیر نابن علف واؤ نہ گش نویعیبن جو نابن کی تسغیر ہے اس میں علف واؤ نہیں ہوا با آن کے ماقبل او مضمومت باوجود اس کی کہ اس کا ماقبل کیا ہے مضموم ہے زیرہ کہ علف اصلی ہے اس لی کیونکہ یہ علف اصلی ہے زائدہ نہیں زائدہ نہیں اور ہم نے تو کیا شرط لگائی تھی وہ واؤ سے تب بدلے گا جب وہ علف زائدہ ہو تو یہ علف زائدہ نہیں ہے بدل اصل یا یہ کس سے بدل ہے یا سے بدل کر آیا تھا نابن اصل میں نایابن تھا سمجھ میں آیا نیز بتلا رہے ہیں وَقَلِمَارَا در تصغیر بس ہوئے اصل رجبنند اور کلمے کو تصغیر کے اندر اصل کی طرف لوٹاتے ہیں بھئی میں نے بتلایا تھا کسی بھی کلمے کی اصل معلوم کرنی ہو تو کس کے ذریعے معلوم کرتے ہیں تصغیر کے ذریعے اور جمع جمع مقصر کے ذریعے تو تصغیر میں اصل کی طرف لوٹاتے ہیں تو یہ علف کس سے بدل کر آیا تھا یا سے تو پھر اس کو کس میں بدل دیں گے یا ہی سے بدل دیں گے بھئی اصل کی طرف بھئی یہاں تک بات ختم ہوئی کیا ذکر کیا اوپر قانون کیا آیا تھا ہر علف کے ما قبلے زمہ بود ہر وہ علف جسے ما قبل زمہ ہو تو وہ وہ ہوگا اب بتا رہے ہیں وہاگر مقصور باشد اور ہر وہ علف کے اسے ما قبل کیا ہو مقصور ہو یا شاوت وہ یہ علف کیا ہو جائے گا یا ہو جائے گا چو محرابن و محاریبو محاریبو غیر منصرف ہے اس پر تنوین نہیں آئے گی بھئی تو دیکھئے محرابن را کے بعد کیا ہے علف اور محاریبو میں را کے بعد کیا ہے یا کیونکہ یہ علف تھا اسے ما قبل را پہ کسر آیا اور یہ علف زائدہ تھا تو اس کو کس سے بدل دیا یا سے و مفتاخن و مفاتیح مفتاخن میں تا کے بعد کیا ہے علف اور یہ علف زائد ہے اور مفاتیح میں اس علف زائد سے پہلے تا پر کسر آیا تو اس کو کس سے بدل دیا یا سے و ہم چنی واوے ساکن اور اسی طرح واوے ساکن کے ما قبل مقصور گردت کہ اس کا ما قبل مقصور ہو جائے وہ واوے ساکن کے جس کا ما قبل کیا ہو جائے مقصور ہو جائے یا شعبد وہ یا ہو جائے گا چون عصور و عصافیرو عصفور دیکھو فا کے بعد کیا ہے واؤ اور عصافیرو میں فا کے بعد کیا ہے یا یہ واؤ تھا لیکن واؤ سے ما قبل فا پر کیا آ گیا کسرا تو اس واؤ کو کس سے بدلا یا سے دیگر ہر مدہ کے درواحد سووم جاباشت دوسرا ہر وہ مدہ کے درواحد جو مفرد کے اندر سووم جاباشت تیسری جگہ پر ہو کونسا حرف ہو حرف مدہ اور مفرد کے سیغے میں وہ کس جگہ پر آ رہا تھا تیسری جگہ تھا وزائدہ بود اور زائدہ تھا یعنی حرف اصلی نہیں تھا ودرجمہ بعد علف فعائل افتد اور جمع میں فعائل کے علف کے بعد واقع ہوا کیا بات بیان ہوئی مفرد کے سیغے میں آیا کون حرف مدہ حرف مدہ آیا کس میں مفرد کے سیغے میں اور کس جگہ پر تھا تیسری جگہ تھا اور کیا تھا زائدہ تھا پھر جمع کے اندر یہ کس کے بعد آ گیا فعائل کے علیس کے بعد وہ مدہ آیا حمزہ گردہ تو وہ کیا ہو جائے گا وہ حرف مدہ حمزہ ہو جائے گا چون سخیفتن وصحائفو دیکھئے سخیفتن یہ یا کیا ہے یہ یا حرف مدہ ہے اور سخیفہ سیغہ کونسا ہے مفرد کا اور یہ یا کتنے جگہ پر آئی سی تو یہ حرف مدہ ہے اور مفرد میں تیسری جگہ آئی اور یہ یا زائدہ ہے اور جب اس کی جمع بنائی تو سحایف ادھر کیا ہے حا کے بعد سحیفہ میں یا ہے تو سحایف علیف کے بعد کیا آئی یا تو دیکھو فعائل کے علیف کے بعد اب یہ یا آئی وہ جو حرف مدہ تھا اب اس کو کس سے بدل دیں گے حمزہ سے تو سحایفو ہوا بھئی سورہ سمجھ میں آگئی اسی طرح عجوزتن وعجائزو عجوزتن میں دیکھئے حرف مدہ واؤ ہے اور یہ مفرد کے تیغے میں آرہا ہے اور یہ تیسری جگہ پر ہے اور یہ واؤ زائدہ ہے جب اس کی جمع بنائی عجا ویزو علیف کے بعد فعائلو وہ کہایا علیف کے بعد عجا ویزو تو اس کو کس سے بدل دیا حمزہ سے تو عجائزو ہوا ورسالتن رسالتن میں دیکھو علیف ہے حرف مدہ اور یہ مفرد کے تیغے میں تیسری جگہ آرہا ہے اور زائدہ ہے تو رسائلو میں یہ علیف کے سے بدل گیا یہ حرف مدہ یہ حمزہ سے بدل گیا ودر معایشو ومقاویمو اشکال ہوتا ہے معایشو یہ جمع ہے معیشت کی اور معیشت میں یہ یا کیا ہے حرف مدہ ہے اور مفرد کے سیغے میں آئی ہے تو معایشو میں اس کو کس سے بدلنا چاہیے حمزہ سے کیوں نہیں بدلی اسی طرح مقاویمو یہ جمع ہے مقام کی تو یہاں پر بھی یہ علیف آیا اور اس کو کس سے بدلنا چاہیے تھا حمزہ سے لیکن اس کو کس سے بدلا گیا واؤ سے بدلا گیا اشکال سمجھ میں آیا یہ کیوں ہوا جواب دے رہے ہیں کہتے ہیں وَدَرْمَعَائِشُ وَمَقَاوِمُ حمزہ نَگَشْت مَعَائِشُ وَمَقَاوِمُ کے اندر یہ حرف مدہ حمزہ نہیں ہوا آزان کے یا در معیشت اس لیے کیونکہ یا جو ہے معیشت وَالِف در مقام اور مقام کے اندر زائدہ نیست بلکہ اصلیست زائدہ نہیں ہے بلکہ اصلی ہے اور ہم نے تو کیا شرط لگائی تھی وہ حرف مدہ کیا ہونا چاہیے زائدہ ہونا چاہیے وَعِبْدَالِيَا بَحَمْزَا درْمَصَائِبُ اس پر پھر اشکال ہوتا ہے کہ مصائب جمع ہے مصیبت کی اور مصیبت کے اندر یا کیا ہے اصلی ہے جب یا اصلی ہے تو مصائب ہونا چاہیے تھا اس کو کیوں حمزہ سے بدلا گیا آپ نے تو کہا تھا زائدہ تب کس سے بدلیں گے حمزہ سے اور یہ اصلی ہے پھر بھی کس سے بدلا گیا اس کو حمزہ سے تو جواب دے رہے ہیں کہ یہ شاز ہے بھئی کیا ہے شاز ہے قانون کے مطابق اس کو حمزہ سے نہیں بدلنا چاہیے تھا لیکن خلاف قانون بدلا گیا تو یہ شاز ہے تو کہتے ہیں وَعِبْدَالِيَا بَحَمْزَا اور یا کو حمزہ کسا بدلنا در مصائبو مصائبو کے اندر باوجود آن کے باوجود اس کے یا در مصیبتن اصلیت کے مصیبتن کے اندر یا جو ہے وہ اصلی ہے شازت یہ کیا ہے شاز ہے دیگر حرجہ کہ علف فعائلو میان دو وَو یا میان دو یا اُفتت اچھا دوسرے قانون ذکر کر رہے ہیں حرجہ ہر وہ جگہ کے علف فعائلو کس کا حلس بھئی یہ فعائلو میں جو علف آ رہا ہے یہ میان دو وَو دو وَو کے درمیان کس میں آ جائے یہ علف اس علف سے پہلے بھی وَو آ جائے اس علف کے بعد بھی کیا آ جائے وَو آ جائے یا میان دو یا اُفتت یا دو یا کے درمیان واقع ہو جائے یعنی فعائلو کے علف سے پہلے بھی یا ہو اور اس کے بعد بھی یا ہو نیز وَبَعْدِ آن علف دو حرف باشد اس علف کے بعد کتنے حرف ہو دو دیکھو فعائلو علف کے بعد کتنے حرف ہیں حمزہ اور لام دو ہیں بھئی تو یہ علف دو وَو کے بیچ آ جائے یا دو یا کے بیچ آ جائے اور اس علف کے بعد دو حرف ہوں وَو وَيَاِ آخِر رَحْ بَحَمْزَى بَدْلْكُنَن تو وَو اور یا آخیر کو یعنی آخری وَو اور آخری یا کو حمزہ سے بدلتے ہیں ایک تو علف سے پہلے وَو آیا ایک علف کے بعد یہ بعد والے کو حمزہ سے بدلیں گے اسی طرح ایک علف سے پہلے یا آئی ایک علف کے بعد یا آئی تو دوسری یا کو کس سے بدلیں گے حمزہ سے بدل دیں گے سورت سمجھیں آگئی چون اول وَاوَعِلُ تو اوائِلُ اصل میں کیا تھا آوائِلُ علف کے بعد بھی وَو تھا تو دیکھو علف فَعَائِل دو وَو کے درمیان آیا تو دوسرے وَو اور علف کے بعد کتنے حروف ہیں آوائِلُ وَو اور لَام دو ہیں تو اس وَوِ ثانی کو کس سے بدلا حمزہ سے آوائِلُ ہوا وَخَيَّرُ وَخَيَّرُن وَخَيَائِرُ یہ اصل میں کیا تھا خیائِرُ خَيَائِرُ بھئی یا اثانی کو حمزہ سے بدلا خیائِرُ بھئی کہ در اصل آوائِلُ وَخَيَائِرُ بُوت کے اصل میں یہ آوائِلُ اور خیائِرُ تھے تکمیلا دیگر حرجہ کہ دو حمزہ متحرک بہا مائن دوسرا یہ قانون کہ ہر وہ جگہ کہ جہاں دو حمزہ متحرک بہا مائن اکٹھے آ جائیں وَيَقِيَ اَزْعِشَا مَقْصُور بَاشَدْ اور ایک ان میں سے جو ہے وہ مقصور ہو دو حمزہ آئیں اور دونوں کیا ہونے چاہیئے متحرک دونوں حمزہ کیا ہونے چاہیئے متحرک ہوں اور ان میں سے کوئی ایک مقصور ہو چاہیے پہلا مقصور ہو چاہے دوسرا تو دُوَمْ رَا بَيَا بَدَلْ قُنَن دوسرے حمزہ کو کس سے بدلیں گے یاد مقصور والے کی بات نہیں ہو رہی کہ مقصور جو گا اس کو یا سے بدلیں مقصور چاہے پہلا ہو حمزہ چاہے دوسرا تو بدلیں گے کس کو دوسرے حمزہ کو یا سے بدلیں گے چون جائن برقول سیبوئے جیسے کہ جائن ہے امام سیبوئے کے قول پر بھئی تفصیل گزر چکی ہے ذرادی کے اندر جائن اس میں فاعل ہے باپ کیسے ہے جائن مجیئن فہوا جائن بھئی یہ جائن کیسے بنا فا جائن مادہ کیا ہے جائن جیم یا حمزہ یہ مادہ ہے بھئی تو یا پہلے آئے یا حمزہ پہلے ہے یا پہلے ہے جائن سمجھ میں آئی صورت بھئی یا پہلے ہے حمزہ بعد میں ہے اب اسی مادے سے ذرا بناو فاعلن یا پہلے رکھنا اور حمزہ بعد میں ہے تو پھر یہ اصل میں تھا جائن بھئی کیا تھا جائن پہلے یا پھر حمزہ جائن اور آپ نے پڑھا ہے کہ علف فاعل کے بعد یا یا وہ آئے تو اس کو حمزہ سے بدلتے ہیں تو فاعلن کے علف کے بعد کیا آیا یائی تو اس کو کس سے بدلیں گے حمزہ سے بدل دیا تو کیا ہوا جائن جائن دو حمزہ ہی کٹھے ہو گئے اور دونوں متحرک ہیں بھئی اور ایک ان میں سے کیا ہے مقصور تو قانون لگے گا دوسرے حمزہ کو کس سے بدلیں گے یا سے تو کیا بن گیا جائن جائن پہلے تھا جائن اب بن گیا جائن اب حمزہ مقدم اور یا مؤخر اس کے بعد بھئی کیا کیا گیا یا پر زمہ سقیل تھا تو زمہ کو گرا دیا کیا ہوا جائن غنون تنوین بھی تو موجود ہے جائن یا ساکن ہے بھئی زمہ صرف ہم نے گرایا ہے یا کو نہیں گرایا جائن ہوا پھر اجتماع ساکن ہیں علی غیر حد ہی آیا یا بھی ساکن آگے نون تنوین بھی ساکن تو یا حرف مدہ تھا اس کو گرا دیا بھئی تو کیا رہ گیا جائن قازن کی طرح بھئی جیسے قازیون تھا پھر یا تھے زمہ گرایا قازین ہوا پھر یا گر گئی قازن رہ گیا صورت سمجھ میں آگئی جائن برقول سیبوے جائن ہے امام سیبوے پھر امام سیبوے کے قول پر کہ دراصل جائن بود اصل میں یہ کیا تھا جائن تھا آپ کی کتاب میں کیا ہے حمزہ پہلے ہے یا یا پہلے ہے حمزہ پہلے ہے یہ غلط ہے بھئی کتابت کی غلطی ہے حمزہ آگے ہو تنوین کے نیچے حمزہ لکھ دیں اور اس کو یا کر دیں بھئی اول یا پہلے ہے حمزہ بعد میں ہے جائن کہ دراصل یہ جائن تھا یا رب حمزہ بدل کردن تو یا کو کس سے بدل دیا حمزہ سے بدل دیا چنانچہ در بائعن کردن جیسے کہ بائعن میں کیا ہے بائعن میں علیف زائدہ کے بعد یا آئی تھی اس کو کس سے بدل دیا تھا حمزہ تو یہاں بھی علیف زائدہ کے بعد یا آئی اس کو حمزہ سے بدل دیا تو دو حمزہ دو حمزہ متحرک جمع شدن تو دو حمزہ متحرک جمع ہو گئے ویقی عزیشہ مقصورت اور ان میں سے ایک کیا ہے مقصور ہے دو عمرہ بیعہ بدل کردن تو دوسرے کو یا کرسا بدل دیا بعدہو اعلال قاضن و رامین کردن اس کے بعد قاضن اور رامین ولا اعلال کیا قاضیون تھا رامیون تھا یا پر زمہ سقیل تھا گرایا اور پھر یا بھی اجتماعی ساکنین سے گر گئی تو قاضن اور رامین ہوئے بھئی صورت سمجھ میں آگئی جی سیمام سیبے کے نظریک جائن اصل میں کیا تھا جائن پھر کیا ہوا پھر جائن ہوا دو حمزہ ہے پھر جائن ہوا اور پھر جائن ہوا کتنے صورتیں بھئی پہلے اصل میں کیا تھا جائن پھر کیا ہوا جائن پھر کیا ہوا جائن کیا ہوا جائن امام خلیل ابن احمد فرماتے ہیں کہ اصل میں ٹھیک ہے جائن تھا لیکن پھر جائن نہیں ہوا بلکہ قلب کر دیا گیا کیا کر دیا گیا قلب جائن یا پہلے تھی اور حمزہ بعد میں قلب کیا یا کو حمزہ کی جگہ لے گئے اور حمزہ کو یا کی جگہ لے آئے اور قلب بھی کلام عرب میں ہوتا رہتا ہے بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی تو امام خلیل اور امام سیوے کے قول میں یہ فرق ہے کہ امام سیوے فرماتے ہیں درمیان میں جائن ہوا دو حمزہ ہوئے اور امام خلیل فرماتے ہیں دو حمزہ نہیں ہوئے براہ راست قلب کیا گیا باقی تعلیر اسی طرح ہے اما برقول خلیل باقی امام خلیل کے قول پر از جہت کراہت دو حمزہ قلب کردن دو حمزہ کے مقروح ہونے کی وجہ سے ناپسندیدہ ہونے کی وجہ سے قلب کر دیا بھئی ناپسندیدہ ہونے کی وجہ سے کیا کر دیا بھئی امام خلیل ابن احمد یہ استاذ ہیں امام سیوے کے یہ فرماتے ہیں کہ جا یہ ان جا یہ ان ہے آپ نے اسی یہ پہلی یا کو بھی کسے بدل دیا حمزہ سے تو جا یہ ان ہوا حالانکہ دو حمزہ کا اشتماع پسندیدہ نہیں ہے اس لئے اس کو حمزہ سے بدلیں گے ہی نہیں بلکہ کیا کر دیں گے اس میں اس میں قلب ہوا فورا تو دو حمزہ کے ناپسندیدہ ہونا کی وجہ سے اجیہت کراہت اجتماع دو حمزہ یوں ہونا چاہیے بھئی دو حمزہ کا اجتماع ناپسندیدہ ہونے کی وجہ سے سمجھ میں آئی بات بچی قلب کردن قلب کر دیا یعنی عین کلمہ را بجائے لام کلمہ یعنی عین کلمہ کو لام کلمہ کی جگہ پر و لام را بجائے عین کلمہ بردن اور لام کلمہ کو عین کلمہ کی جگہ پر لے گئے بعدہو اعلال قاضن کردن اس کے بعد قاضن و لائلال کیا جائن شد جائن ہوا و ہمچنیت خطایا و درائیا کہ دراصل خطا 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 خطایئو بھئی یہاں پر بھی یا مقدم ہے درائئو یہاں پر بھی یا مقدم حمزہ مؤخر کریں بھئی حال اس کے بعد یا ہے پھر حمزہ ہے وہ کہتے ہیں و ہمچنیت خطایا و درائیا اور اسی طرح ہے خطایا اور درائیا کہ دراصل خطا یئو و درائیئو بود کہ اصل میں یہ خطا یئو اور درائیئو تھے یا راب حمزہ بدل کردن یا کو کس سے بدلا وہی نا جائیئو میں بھی علیف کے بعد کس سے بدلا جیسے ابھی بھئی ابھی بدلایا تھا پیچھے آپ نے قانون پڑھایا نہیں خطایا جمع ہے خطیعتن کی سمجھ میں آیا خطیعتن کی تو جیسے سخیفہ کی جمعہ انہیں نے بتائی سحائف آئی اس حرف مدہ کو کس سے بدلا تھا حمزہ سے سحائف ابھی پڑھا آپ نے کس سے بدلتے ہیں اس کو حمزہ سے خطیعتن کی اندر بھی جب اس کی جمع بنائی کیا آئی خطایا تو اس یا کو کس سے بدلا حمزہ سے بدل دیا تو یا راب حمزہ بدل کردن یا کو حمزہ کے ساتھ بدل دیا چنانچہ در سحائف نمودن جیسے کہ سحائف میں دکھایا جیسے یعنی اس کے اندر ہوا تھا پس دو حمزہ متحرک جمع شنن پس دو حمزہ متحرک جمع ہو گئے ویقی عزیشہ مقصورت اور ان میں سے ایک کیا ہے مقصور خطائئئو ہوا دو حمزہ اکتھے اور ان میں سے اول کیا ہے مقصور تو دو حمزہ جمع شدن دو حمزہ جمع ہوئے یقی عزیشہ مقصورت اور ان میں سے ایک مقصور ہے ثانی راہ بیاء بدل کردن تو دوسرے کو کس سے بدل دیا یا سہ وحمزہ اول راب بیاء مفتوحہ بدل کردن اور حمزہ اول کو یا مفتوحہ کس سے بدل دیا اچھا پہلے دونوں کو کیا ہوئے دو حمزہ آگئے خطا یہ او تھا پھر یا کو بھی حمزہ سے بدلا کیا ہوا خطائع دو حمزہ ہوئے پھر دو حمزہ ہی کٹھے ہوئے تو ثانی کو کسے بدلا یا سے خطائع ہوا پھر اس کے بعد ایک قانون ہے ذرادی میں بھی آپ نے پڑا تھا کہ جب خطا کیا پڑا لفظ کیا ہے ذہن میں لفظ رکھنا خطائع آخر میں علف آ رہا ہے پھر حمزہ ہے پھر یا ہے علف خطائع علف حمزہ اور یا اور فعائل وزن کے اندر جب اس طرح حمزہ دو حروف علت کے بیچ آج ہے یا اور علف کے بیچ آج ہے کیا آئے حمزہ کس کے درمیان آئے دو حرف علت کے یعنی علف اور یا کے بیچ آئے تو یہاں بھی اسی طرح ہوا یا نہیں خطائع حمزہ کس کے اندر آیا اس سے پہلے ہے علف اور بعد میں ہے یا تو اس حمزہ مقصور کو یا مفتوح سے بدلتے ہیں اس حمزہ مقصور کو کس سے بدلتے ہیں یا مفتوح سے تو خطائع اب یائے مفتوح لے آو خطائع اب قانون آخریہ متحرک ما قبل فتحہ اس کو کس سے بدلو علف سے تو کیا بن گیا خطایا آخریہ کس سے بدل گئی یا متحرک ہی ما قبل فتحہ تھا اس کو کس سے بدلا علف سے تو خطایا ہوا تعلیل سمجھ میں آگئی بھئی کہ نہیں سمجھ میں آئی جی تو وہ حمزہ اول رابعہ یائے مفتوحہ بدل کردن اور پہلے حمزہ کو جو ہے وہ یائے مفتوحہ کے ساتھ بدل دیا چنانچہ خیاس جیسے کہ خیاس ہے یعنی اسی طرح خیاس بھی اسی طرح ہے کیونکہ قانون میں نے ذکر کر دیا جیسے کہ خیاس ہے درمانند مطایا کس کے اندر مطایا جیسے لفظوں میں جی مطایا کے اندر بھئی یہ مطایا اصل میں تھا یہ جمع ہے مطیعتن کی کس کی مطیعتن مطیعتن اور مطیعتن اصل میں تھا مطیعتن کیا تھا مطیعتن 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 وہی صحائف والا قانون لگے گا مطیعتن صحیفتن صحیفت کی جمع کیا آئے تھی صحائف اس کی بھی جمع کیا آئے گی مطا یہ وہ مطا یہ وہ سمجھ میں آئی بات بھئی مطا یہ وہ اچھا تو مطا یہ وہ میں دیکھو علیف کے بعد یا ہے اور پھر وہ ہے مطیعتن کی جمع ہے نا حروف اصلیہ رکھو ہر جگہ پہ تو فعائل کے علیف کے بعد کیا آیا یائی اس کے بعد کیا آیا واؤ تو یہ واؤ طرف میں واقع ہوا اور ما قبل کسرا تھا تو اس کو یا سے بدل دیا جیسے رضیہ اصل میں کیا تھا رضیوہ واؤ طرف میں تھا اور ما قبل واد پہ کسرا تھا تو اس واؤ کو کس سے بدلا یا سے تو یہاں پر بھی مطا ییوہ واؤ طرف میں ہے اور ما قبل یا پر کسرا تو اس واؤ کو کس سے بدلا یا سے تو کیا ہوا مطا ییوہ سورہ سمجھ میں آگئی پھر سحائفوں میں وہ یا کس سے بدل گئی تھی حمزہ یہاں بھی حمزہ سے بدلو کیا ہوا مطا ییوہ مطا ییوہ سورہ سمجھ میں آگئی پھر حمزہ مقصور کس کے بیچ آیا دو حرف علت اس سے پہلے ہے علف اس حمزہ سے پہلے اور اس حمزہ کے بعد ہے یا تو اس کو کس سے بدلا یا مقصوحہ سے کیا بنا مطا ییوہ مطا ییوہ مطا ییوہ پھر آخری یا متحرک ہے ما قبل ولی یا مفتوح ہے تو یا متحرک ما قبل فتحہ تھا اس آخری یا کو کس سے بدل دیا علف سے تو مطا یا ہوا پورا سمجھ میں آگئے بھئے تو جیسے کہ قیاس ہے درمان اندہ مطا یا مطا یا جیسے لفظوں کے اندر بات ہو یا ثانی را از جہت تحرک اس کے بعد یا ثانی کو از جہت تحرک متحرک ہونے کی وجہ سے وین فتاح ما قبل اور ما قبل کے مفتوح ہونے کی وجہ سے بھالف بدل کردن کس کے ساتھ بدل دیا خطایا شد خطایا ہوا وین نزد سیبوے اس اور یہ امام سیبوے کے نزدیک ہے یعنی ان کے نزدیک اس طرح ہے دو حمزہ کٹھے ہوئے تھے اور پھر یا وغیرہ سورت ساری تفصیل آپ نے پڑھ لی ونزد خلیل قلب کردن اور امام خلیل ابن احمد رحمہ اللہ کے نزدی قلب کیا یعنی حمزہ رہ بجائے یا کردن ویارہ رہ بجائے حمزہ آوردن حمزہ کو یا کی جگہ لے آئے سورت سمجھ میں آگئے بھئی وہی جس طرح جائن میں ہوا تھا یہاں بھی ہے چلیے بس کریں امام بس کریں حدا ہوا المرام واللہ علم بحقیفت الکلام